اسلام علیکم دوستو میں محمد نوشاد عالم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ میں سمیم قلب سے استقبال ہے دوستو ہم لوگ لگتار اردو قوائد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سیریز ہمادے لیے بہت ہی مفید ہے ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں ضمیر شخصی کے حالات کے بارے میں گفتگو کیے تھے دوستو ہم لوگ اس ویڈیو میں اسم نقرہ کی تعریف اور اس کے اقسام کے بارے میں گفتگو کریں گے تو دوستو آجے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم لوگ پارٹس آف اس میچ میں ناؤن پرو ناؤن وغیرہ پڑھے ہیں اور اجزائے کلام میں ہم لوگ پڑھے ہیں کہ کلام کے تین اجزاء ہیں یا کلمہ کی تین قسمیں ہیں اس فعل حرف پھر اسم کی معنی کے لحاظ سے دو قسمیں پڑھے تھے معرفہ اور نقرہ ہم لوگ معرفہ کی بحث کو پوری کر چکے ہیں اب یہاں پر ہم نقرہ کی تعریف اور اس کی قسموں کو بیان کریں گے تو دوستو اسم نقرہ جسے انگلیش میں کومن ناؤن کہا جاتا ہے اور ہندی میں ذاتی وچک سنگیا کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کو نہ بتلائے معرفہ میں ہم لوگ یہ پرہت ہے کہ جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کو بتلائے اور نقرہ بالکل اس کے الٹا ہوتا ہے جو کسی خاص شخص جگہ یا چیز کو نہ بتلائے جیسے گاؤں لڑکہ جنگل نبی عمارت وغیرہ یہاں دیکھئے گاؤں گاؤں تو کوئی بھی گاؤں ہو سکتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے ہاں اگر ہم گاؤں کا نام لے لیں کسی گاؤں کا تو وہ معرفہ ہو جائے گا اسی طرح لڑکہ لڑکہ بہت ہو سکتا زید عمر بکر خالد تو یہ اس میں نقرہ ہو گیا لیکن جو ہی لڑکہ کا نام لے لیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا اسی طرح جنگل بہت ہے اندوستان میں بہت سارے جنگل ہیں لیکن کسی جنگل کا نام لے لیا جائے مثلاً کہا جا ہزاری باگ کا جنگل تب وہ معرفہ ہو جائے گا اسی طرح ندی بہت ساری ندیاں ہیں عمارت بہت ساری عمارتیں ہیں ہاں ندی کا نام لے لیں گنگا ندی جمنا ندی تب وہ معرفہ ہو جائے گا اسی طرح عمارت بہت ساری ہیں لیکن اگر ہم اس عمارت کا نام خاص کر دیں مثلا تاج محل قطب منار تب یہ اس میں معرفہ ہوگا تو میرے خیال سے اسم نکرہ کی قسمیں ہم اب بیان کریں گے آگے اس لیے کہ اسم نکرہ کی تعریف یہاں مکمل ہو گئی ہے تو دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں اسم نکرہ کی پانچ قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں اسم نکرہ کی پانچ قسمیں ہیں کون کون اسم مکبر اسم مسغر اسم زرف اسم آلہ اسم سوت پھر ایک بار دورا لیجئے اسم مکبر اسم مسغر اسم زرف اسم آلہ اسم سوت آئیے ہر ایک کی تعریف ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اسم مکبر جسے انگلیش میں میکسیمائز نیم کہا جاتا ہے نام پر دھیان دیجئے اسم مکبر کبیر آپ لوگ پڑھے ہوں گے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بابے تفعیل سے اسم مفعول ہے کبرا یکبرو تکبیرن فوہ مکبرن وکبرا یکبرو تکبیرن فوہ مکبر مکبر منہ بڑا کیا ہوا نام دیکھیں جیسے لفظ سے یہاں ظاہر ہے تعریف کو پڑھتے ہیں وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اس میں مکبر کہتے ہیں جیسے لوٹیا سے لوٹا دیکھیں لوٹیا چھوٹے لوٹے کو بولتے ہیں لیکن اسی کو اگر بڑا کر کے مانا ظاہر کرنا ہو تو اسی کو بول دیتے ہیں لوٹا گھنٹی چھوٹی چیز ہوئی گھنٹا یہ بڑی چیز ہو گئی پتیلی چھوٹی پتیلی کو بولتے ہیں پتیلا بڑے برطن کو بولتے ہیں کٹوری سے کٹورا تو کٹوری چھوٹی چیز چھوٹی پیالی کو بولتے ہیں اور کٹورا بڑے پیالے کو بولا جاتا ہے تو وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں اس میں مکبر کہتے ہیں چلیے دوستو اس میں مسغر کے بارے میں پڑھتے ہیں اس میں مسغر جسے انگلیش میں منیچر کا نیم کہا جاتا ہے منیچر منیمم اور میکسیمم دیکھیں ہم میکسیمم منہ زیادہ ہوتا ہے نا بڑا اور منیمم منہ چھوٹا تو اس میں مسغر صغیر منہ چھوٹا ہوتا ہے پڑھیں ہوں گے تو اسی سے سمجھ لیجئے اس میں مقصر غر وہ لفظ ہے جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے جیسے صندوق سے صندوق چاہ کتاب سے کتاب چاہ اس کو کتا بچہ نہیں پڑھئے گا کتاب چاہ ہے باغ سے بغی چاہ تو دیکھیں یہاں صندوق بڑی چیز بڑی صندوق چاہ سے بڑی چیز ہوئی جس میں سامان رکھا جاتا ہے اسی طرح کتاب بڑی کتاب کو بولتے ہیں اور اسے چھوٹی کتاب جو ہو اسے کیا بولتا ہے کتاب چاہ باغ بڑے باغ کو بولتے ہیں اور باغی چاہ چھوٹے باغی چے کو بولتے ہیں تو یہ تھا اسم مقبر اور اسم مسغر دوستو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسم آلہ اسم نکرا کی تیسری قسم ہے اسم آلہ وہ لفظ جو کسی ہتھیار اوزار یا آلہ کا نام ظاہر کرے جیسے چاکو قلم تلوار پیچکس ہتوڑا کنگھا اسم آلہ نام پر دھیان دیجئے جو چیز آلہ کا کام کرے ذریعہ کا کام کرے کوئی کام جس ذریعہ سے ہم کرتے ہیں تو اس ذریعہ کو اسم آلہ نام دیا گیا ہے آپ دیکھئے چاکو لیجئے چاکو کسی چیز کو کاتنے کا ایک آلہ اور ذریعہ ہے تو شاکو کیا ہو گیا اسم آلہ قلم یہ لکھنے کا آلہ ہے تلوار یہ کاتنے کا آلہ ہے پیچکس پیچ کو کسنے کا آلہ ہے ہتھوڑا تھوکنے کا آلہ ہے کنگھا بال سوارنے کا آلہ ہے یعنی جو بھی چیز ذریعہ اور آلہ ہو اسے اسم آلہ کہتے ہیں چلیے دوستو چوتھی قسم کی طرف بڑھتے ہیں اسم زرف دھیان دیجئے گا زرف منہ ہوتا برتن لغوی معنی لیکن زرف کہتے کسے ہیں انگلیش میں کہا جاتا ہے timing and placing noun یعنی ایسا ناؤن جو time یا جگہ کو بتائے اور اردو میں بولتے ہیں وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے جیسے گھر کتب خانہ چورہہاں اسکول صبح دوپہر شام مکان آپ دھیان دیجئے گھر یہ جگہ کو بتا رہا ہے کتب خانہ یہ بھی جگہ کو بتا رہا ہے چورہہاں بھی ایک جگہ ہے اسکول بھی ایک جگہ ہے اور صبح یہ دیکھئے صبح یہ time ہے دوپہر time ہے شام یہ time ہے اور مکان یہ کیا ہے گھر ہے تو اس میں ظرف اس سے پتا یہ چلا دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ اس میں ظرف جو جگہ کو بتائے ایک وہ اس میں ظرف جو وقت کو بتائے تو دونوں کی تعریف الگ سے یہاں ذکرہ ہم کر رہے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں ظرف دو طرح کی ہے ظرف مکان اور ظرف زمان ظرف مکان کو انگلیش میں placing noun یعنی ایسا noun جو place کو بتائے جو جگہ کو بتائے جو لفظ کسی جگہ کو بتائے جیسے عیدگاہ اسکول کتب خانہ دھیان دیجئے عیدگاہ یہ بھی جگہ ہے اسکول یہ بھی جگہ ہے کتب خانہ یہ بھی جگہ ہے دیکھئے جو بھی اسم ہو اور اس سے جگہ کا بودھ ہوتا ہو جگہ معلوم ہوتا ہو تو وہ ظرف مکان ہے اور اگر کوئی بھی اسم timing کو بتائے تو اسے ظرف زمان کہتے ہیں جسے انگلیش میں timing noun کہا جاتا ہے جو لفظ کسی وقت کو بتائے اسے ظرف زمان کہتے ہیں جیسے صبح دوپہر کل پرسوں یہ سب کیا بتا رہا ہے وقت کو تو بتا رہا ہے اس لیے یہ کیا ہو گیا ظرف زمان ہوا اسم سوت وائس نے آواز کے نام کو اسم سوت کہا جاتا ہے سوت منہ ہوتا ہے آواز وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں اسم سوت جسے وائس نام کہا جاتا ہے جیسے بلی کے آواز میو میو ککڑو کو یہ کس کی آواز ہے مرغے کی آواز ہے غٹر غو کبوتر کی آواز چون چون یا چین چین چڑیے کی آواز کھٹ کھٹ جو دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں اس کی آواز تو جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے اسے اسم سوت کہتے ہیں دوستو یہ تھے آج کے اسم نکرا کے اقسام اب یہاں سے ہم لوگ مشقی سوالات کو حل کریں گے لیکن ہم مشقی سوالات موضوعی سوالات پوچھیں گے اس لیے کہ یہ بنسبت ماروزی سوالات کے زیادہ مشکل ہوتے ہیں جو کسی عام شخص یا جگہ کو بتائے اسے کیا کہتے ہیں ماروزی سوال نہیں ہے یہ موضوعی سوال ہے من میں سوچ کے رکھئے جو کسی عام شخص یا جگہ کو بتائے اسے کیا کہتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں نکرا کیا کہا جاتا ہے اس میں نکرا آگے بڑھتے ہیں جو لفظ کسی جاندار یا بیجان اشیاء کی آوازوں کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اسے اس میں سوت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس میں سوت کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس میں مکبر و مصغر کی پہچان کیجئے نیچے جو دیا گیا ہے سندوق چا دبا پیالا پیالی ہتھوڑا پتیلی دیکچی کٹورا آپ پہچان کیجئے اس میں کون اس میں مکبر ہے کون اس میں مصغر ہے سندوق چا کیا ہے مکبر یا مصغر تو سندوق چا کیا ہے یہ مصغر ہے دبا یہ کیا ہے تو یہ کیا ہے مکبر ہے اس لیے کہ اس کا مصغر ہوگا ڈیبیا پیالا کیا ہے مصغر یا ملکبر پیالا کیا ہے مکبر ہے اس کا مصغر ہوگا پیالی پیالی کیا ہے یہ مصغر ہے اس کا مکبر ہوگا پیالا ہتھوڑی یہ مصغر ہے پتیلی مصغر ہے دیکھ چیپ مصغر ہے کٹورا یہ مکبر ہے تو جس میں بڑا کا معنی ہو وہ مکبر جس میں چھوٹا کا معنی ہو وہ مصغر ہوتا ہے اسم آلہ اور اسم ظرف کی پہچان کیجئے قلم یہ کیا ہے اسم آلہ یا اسم ظرف تو دوستو یہ اسم آلہ اس لئے قلم لکھنے کا ذریعہ ہے سلائی مشین یہ اسم آلہ یا اسم ظرف یہ اسم آلہ ہے اس لئے کہ یہ سلائی کا ذریعہ ہے دوہ خانہ یہ کیا آلہ کی ظرف یہ اسم ظرف ہے اس لئے جگہ کو بتا رہا ہے اسٹیشن کیا ہے اسم آلہ یا اسم ظرف اسٹیشن اسم ظرف ہے کودال یہ کھدنے کا آلہ ہے تو یہ اسم آلہ ہو گیا شام یہ وقت کو بتا رہا ہے اس لئے اسم ظرف ہے چھوری یہ یہ اسم ظرف ہے چلی اگلا کوششن ہے ظرف زمان اور مکان کی شناخت کیجئے دین یہ کیا ہے یہ مشٹیک ہو گیا یہ کے ساتھ لکھا گیا اصل میں یہ دین دین یہ کیا ہے ظرف زمان یا مکان تو یہ زمان ہے وقت کو بتا رہا ہے رات یہ کیا ہے زمان یا مکان یہ زمان ہے کتب خانہ یہ جگہ کو بتا رہا ہے تو مکان ہے پاندان یہ کیا ہے مکان ہے دو پہر مہینہ سال یہ سب کیا ہے ظرف زمان ہے تو دوست ہو یہ دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگلے ویڈیو کے ساتھ ہم پھر ملیں گے خدا حافظ ملیں